کہ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا خدا نے فرمایا ہے اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کے پیدا ہونے کا سبب ہمارے مصطفیٰ کی ذاتِ گرامی ہے تو ایک ذات کو ہم رب العالمین مانتے ہیں اور ایک ذات کو رحمت اللی العالمین مانتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والا وہ رب العالمین ہے اور جس شریعت کے مطابق اس کائنات کے تشریعی نظام نے چلنا ہے وہ شریعت والا رحمت اللی العالمین ہے ہم اپنے ربوبیت کے دائرے کو دیکھیں اور اپنے مصطفیٰ کی رحمت کے دائرے کو دیکھیں ان دونوں میں جوڑ کیا ہے رب العالمین اور رحمت اللی العالمین میں وہ میں اپنے بلکل جلسے کے اختتام پر ارز کروں گا اس لیے جہاں سے ہمارا بیان شروع ہے وہیں پہ بیان ختم ہوگا جیسے اس کی ابتداء ہے ویسے انتہا ہوگی تو رب العالمین اور رحمت اللی العالمین ان میں جوڑ کیا ہے میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا شروع میں اتنی بات سمجھ لیں کہ جس خدا کا کلمہ پڑا وہ رب العالمین ہے اور جس خدا کی شریعت کو مانا وہ رب العالمین اور جس مصطفیٰ کی شریعت قبول کی ہے جس مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں وہ رحمت اللی العالمین ہے ہم رب العالمین کو خدا مانتے ہیں اور رحمت اللی العالمین کو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء مانتے ہیں ہم رب العالمین کو توحید کے اندر اور رحمت اللی العالمین کو ختم نبوت کے اندر یکتہ مانتے ہیں یہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین اور عالمین